اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے بچوں اور پیارے پیارے بچیوں آج کا ہمارا سبق ہے یسرن القرآن بیزنبتین لائن نمبر پاچ میرے ساتھ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے جیم علف جیم تے جیم سے جیم بے جیم اور ایک مردبہ پڑے جیم علف جیم تے جیم جیم سے جیم بے جیم جیم تو یہ پانچویں لائن آپ لوگوں نے یاد کر لی اب ایک سے پانچ لائن تب آپ کو خوب اچھی طریقے سے سبق یاد کرنا ہے آئیے بچو اب ہم اردو کا سبق یاد کرتے ہیں میرے ساتھ پڑے یہ سے ہے اسے کیا کہتے ہیں سے میرے ساتھ پڑے سے 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 خالی سے خالی سے خالی علف سے انگوٹھی بے سے بوتل پے سے پیالی تے سے تالا ٹے سے ٹوپی سے خالی تو یہ علف سے سے تک چھے حروف اچھی طریقے سے یاد کریں بچو آپ لوگوں نے کھانا کھانے کے چار آداب پڑھ لیتے آج انشاءاللہ پاچوہ آداب پڑھے گی پاچوہ آداب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو شروع میں کیا پڑھوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی نام سے شروع جو نہایت محربان رحمت والا ہمیں جو کھانا ملتا ہے وہ کس کی بدولت ملتا ہے اللہ تعالی کی بدولت ملتا ہے تو ہمیں ان کی پاکی بیان کرنی چاہیے نہ تو کھانا کھانے سے پہلے شروع میں کیا پڑھوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کھانا کھانے سے پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالی اپنے نام کی برکت سے ان کی گزہ میں جو بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے آپ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے اور بیچ میں یاد آیا تو کیا کروگے یہ دعا پڑھوگے بسم اللہ فی اولی و آخری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ